یہ بہت بڑی بنیبیلٹی تو نہیں ہے یہ بہت چھوٹی سی بنیبیلٹی ہے اور آپ ریپورٹ کریں گے تو یہ پی فور جائے گا لیکن میں نے اسے بینکنگ اپلیکیشن پر ریپورٹ کیا ہے تو انہوں نے اس کو پی 3 لگایا ہے اس کے لیے دھنیواد ان کا اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے وکٹم کو جبردستی سبسکرائب کروا دیا اس کے نا چاہتے ہوئے ہوئے مطلب ای میل ویریفیکیشن جو ہوتا ہے اس کو بائی پاس کیا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کچھ ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو اب ایک پوپ اپ آتا ہے اور لکھا آتا ہے کہ اگر آپ ہمارا نیوز لیٹر سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ای میل ڈال دیں اور ڈائریکٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک پروسس تھا کہ اوٹی پی جائے گا اس کو ویریفائی کرنا ہوگا آپ کو تو یہ ہم نے اپنی میل ڈالی اور اوٹی پی پہنچ کیا اب آپ دیکھو یہاں پہ ہمیں ایک ایڈنٹی فائر ملا ہے اب جو اگلی ریکویسٹ گئی ہے ہماری وہاں پہ ہم نے اپنا اوٹی پی ڈال دیا اور ایڈنٹی فائر ہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس ای میل کو وکٹیم کی ای میل سے انٹرچینج کر دیں تو میں نے وہی کیا اور یہاں پہ آگیا سکسس تو ایک بار پہلے چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھ جائے گا وکٹیم ہو چکا ہے سبسکرائب یہ جو ریکویسٹ ہے یہ وہ مین ریکویسٹ ہے کریئیٹ سبسکرائبر ڈیٹیلز اس کا مطلب یہاں پہ جو میل ہوگی وہ سبسکرائب ہو جائے اب بیک اینڈ میں کیا ہو رہا ہے بیک اینڈ یہ تو اچھے تھے چیک کر رہا ہے کہ اس ایڈنٹی فائر کے لیے یہ اوٹی پی جنریٹ ہوا ہے اور ان دونوں کو ویریفائی کر رہا ہے کہ اے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ہوا ہے تو یہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن بیک اینڈ یہ چیک کرنا بھول گیا کیا یہ وہی ای میل ہے جس کے لیے یہ ایڈنٹی فائر جنریٹ ہوا تھا پہلی ریکویسٹ میں تو بس اسی کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور وکٹم کو اس کی بنا مرضی کے سبسکرائب کروا دیا اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایڈمن اکاؤنٹ ٹیک آور تو ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں دھنے بات